نحمد و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل الاقدتم من لسانی یفقه و قولی اللہم فقهنا فی الدین اللہم فقهنا فی الدین اللہم فقهنا فی الدین آمین آج انشاءاللہ ہم صورت المومنون کی آیہ نمبر ٹویل سے شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے پچھلی آیات کو تھوڑا سا ہم خلاسہ سا دیکھیں گے آج ہم نے کیا پڑھا تھا بسیکلی اس صورت کا آغاز کامیابی سے ہوتا ہے کچھ لوگ ہیں جو کہ کامیابی پا گئے یعنی گرینٹیڈ کامیابی پا چکے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں ان کی خوبیاں کیا ہیں المؤمنون سب سے پہلی خوبی کیا ہے کہ وہ ایمان لانے والے ہیں تو کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ایمان کا ہونا اور ایمان کے ساتھ اور بھی ان کی qualities ہیں اور اس میں کیا ہے نماز کی بات ہے اور یہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں ہمیں نماز کی بہت زیادہ importance اس طرح سے بھی پتا چلی کہ کامیابی کہ کچھ ہمیں steps بتائے گئے کچھ چیزیں بتائے گئیں کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں اور اس کا آغاز جو ہے ایمان کے بعد کس چیز سے ہو رہا ہے کہ وہ نماز پر فوکسڈ ہیں اور آخر میں بھی کیا ہے نماز ہی کی بات ہے آئے نمبر نائن میں بھی کیا ہے کہ وہ نمازوں کی کیا کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں تو نمازوں کی بسیکلی جو ہے بہت زیادہ اہمیت بتا چل رہی ہے اور یہ کہ خوشو ہم نے دیکھا تھا کہ نماز جو ہے اس میں خوشو کا ہونا بہت بہت ضروری ہے اور خوشو کو ہم نے لازٹ ٹائم خاصا ڈسکس کیا تھا کہ خوشو کیا ہے اور جیسے کہ یہ چیز بھی ہمیں پتا چلتی ہے کہ خوشو کیا ہے کہ انسان پوری طرح سے متوجہ ہو اور یہ کہ اس طرح سے یہ ایسی کیفیت کا نام ہے جو کہ انسان کے دل میں ہوتی ہے اور دل کے ساتھ ساتھ جو جسم کے آزاں ہیں ان پر بھی اس کا اظہار ہوتا ہے یعنی ایسا لگے کہ کسی بہت ہی عظیم اور بلند مرتبہ ہستی کے سامنے کھڑے ہیں تو انسان کو کیسا ہونا چاہیے بہت ہی یعنی اس کی نظریں اس کی آواز جب پست ہو اور ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھنے سے اجتناب کرے اور یہ کہ غیر ضروری حرکات نہ ہو اور یہ کہ پوری طرح سے وہ سامنے جس کے لیے کھڑا ہے جس عظیم ہستی کے لیے اس کی طرف وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے اس کی اٹینشن ہو اور متوجہ ہونا کتنا ضروری ہے نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کیونکہ ہم اللہ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور کیا ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ برابر نمازی پر متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ نمازی دوسری طرف التفات نہ کرے یعنی سبحان اللہ کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم پر کب تک متوجہ رہتے ہیں جب تک ہماری توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے اور جیسے ہی ہمارا خیال ہٹ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہماری طرف نہیں متوجہ رہتے ہیں تو یعنی بسیکلی کیا ہے کہ نماز اور ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ ہے خوشیو کا ہونا نماز میں کہ کیا کہا گیا کہ نماز میں سے ہمارا اتنا ہی حصہ ہے جس میں کہ ہم موجود تھے یعنی جس میں ہمارا دل جو ہے پریزنٹ تھا کیونکہ نماز جو ہے نا حاضر دل کے ساتھ پڑنی چاہیے جس میں آپ کا دل جو ہے وہ حاضر ہو absent minded ہو کے اور جس میں دل ہی آپ کا پریزنٹ نہیں ہے تو اس میں کیا ہے کہ خوشیو سے خالی ہے اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نماز میں سے ہمارا حصہ اتنا ہی ہے یعنی نماز تو ہم نے پوری پڑی لیکن actually جو ہم نے پڑی ہے جو ہمارا حصہ ہے وہ اتنا ہی ہے جس میں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف جو ہے وہ توجہ دی یعنی متوجہ رہے خوشیو حاصل رہا اور یہ چیز بھی کہ جیسے کیا پتہ چلتا ہے کہ sometimes کیا ہوتا ہے کہ جیسے نماز جو ہے وہ بھاری محسوس ہوتی ہے اور اس کی ریزن بھی کیا ہوتی کہ ہماری نمازیں جو ہے خوشیو سے خالی ہوتی ہیں اور جس چیز میں انسان بہت زیادہ involved ہو جاتا ہے جس چیز میں بہت زیادہ involvement ہو جاتی ہے نا تو وہ چیز بھاری نہیں محسوس ہوتی اور وہ بھاری بھی نہیں محسوس ہوتی اور اس چیز کو ہم enjoy بھی کرتے ہیں اور اس کی ہم نے example last time دیکھی تھی کہ آپ کچھ interesting سا کوئی program دیکھ رہے ہوں یعنی کوئی بھی program ہے اور آپ اس میں خوب خوب جو ہے وہ جسے کہلیں کہ محب ہو چکے ہیں خوب اس میں involve ہو چکے ہیں تو وہ جتنا بھی لمبا ہو program وہ آپ کو boring نہیں لگے گا یعنی burden نہیں feel ہوگا کہ ہاں یہ کتنا لمبا ہے اور آپ اس کو enjoy بھی کریں گے تو اسی طرح نمازوں کو بھی اگر ہم enjoy کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہونا چاہیے خوشیو جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے اور خوشیو اگر نہیں ہے تو نماز بھاری بھی ہے اور نماز میں پھر مزہ بھی نہیں ہے اور جیسے کہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے نا کہ قرآن میں کیا آتا ہے کہ نماز جو ہے basically یہ کن لوگوں کے لئے بھاری ہے یعنی صرف ان لوگوں کے لئے بھاری نہیں ہے جو کہ خوشیو اختیار کرتے ہیں ان کے لئے نماز جو ہے وہ قطن بھاری نہیں ہوتی اور کیا ہے کہ جیسے اس کو بھی ہم نے خوشیو کو کیسے حاصل کیا جائے اس کے لئے بھی کچھ ہم نے تھوڑی سی چیزیں دیکھی تھیں کہ کیا کیا ہونی چاہیے کہ ایک تو یہی جو ہمیں مین چیز بتائی گئی ہے وہ کیا ہے حدیث میں پتا چلتا ہے کہ اپنی نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر رکھی جائے اور یقین کریں کہ اس چیز کو ضرور practically کر کے دیکھنا چاہیے کہ اپنی نگاہ کو جو ہے سجدے کی جگہ پر جو ہے نا پورے شعور کے ساتھ اس کو جو ہے نا اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ رہتی ہے اور یہ بھی ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے نہیں وقت پر ادا ہوتی تو ہمیں ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا ٹائم کم ہے تو فٹا فٹا ہم کرتے ہیں تو کچھ ہو جائے وہ کم رہ جاتے ہیں اور وقت پر ادا کرنا اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسے کہ آنسل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے محبوب عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک تو آنسل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا سبحانہ اللہ یعنی یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے کہ جب اس کے بندے کیا کرتے ہیں نماز کو اول وقت پر صحیح وقت پر جائے وہ ادا کر لیتے ہیں اور یہ چیز بھی کہ نماز میں دیفنیٹلی شیطان بہت بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی ہم نے الحمدللہ ہمیں سولوشن بھی دیا گیا کہ شیطان جب تنگ کرے اور طرح طرح کے خیالات ڈالے تو اس میں بھی کیا ہے کہ فوراں مومن جو ہے وہ alert ہو جائے اور کیا ہے کہ عوض باللہ ہم نے شیطان اور رجیم پڑھے اور تین بار جو ہے اپنی لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے dry spit کر دے اور اس سے بھی کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا اور ایک اور یہ چیز بھی ہے کہ خیالات جو ہے نماز میں آ جاتے ہیں لیکن کیا ہے کہ جیسے ہی realize ہو کیوں ہو نماز میں میں کدھر جا رہی ہوں تو فوراں جو ہے نا اس خیالات ان خیالات کو جھٹک دیا جائے اور یہ کہ وہی چیز جو ہمیں طریقہ بتایا گیا اس طرح سے جو ہے وہ شیطان کو بھگایا جائے اور خام خامے یعنی پتہ بھی چل گیا اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ ہم سمتے ہیں اچھا ہم کچھ سوچ رہے ہیں ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے دھیان ادھر ادھر جا رہے ہیں تو ہم اس چیز کو جھٹکتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں اچھا سوچ رہے ہیں تو سوچی جائیں یعنی جو سوچ لگی ہوئی ہے وہ ہم اس کو continue رکھتے ہیں تو یہ چیز بھی جو ہے اس سے avoid کرنی چاہیے یہ جگہ بھی بہت important ہے کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھا جائے جیسے جہاں پہ کوئی distraction نہ ہو اور اب یہ کہ الحمدللہ رمضان شروع ہو رہا ہے تو جیسے کہ یعنی رمضان میں ہم کچھ نہ کچھ اپنے لئے goal set کرتے ہیں کہ اچھا اس رمضان میں یہ یہ چیزیں ہیں جو کہ اچھی چیزیں ہیں جو کہ میں نے achieve کرنی ہے تو اس میں ایک goal جو ہے نا یہ بھی رکھنا چاہیے کہ کچھ memorization جو ہے نا قرآن کی اس کو increase کرنا چاہیے کچھ صورتیں جو ہے نا اپنے goal میں ضرور add کرنی چاہیے کہ تاکہ کیا ہے کہ نماز کی quality جو ہے نا وہ اچھی ہو سکے کیونکہ اگر ہم بدل بدل کر صورتیں پڑھیں گے پوری planning کے ساتھ چار اگر ہم پڑھنے لگے ہیں چار فرض پڑھنے لگے ہیں یا دو پڑھنے لگے ہیں دو فرض پڑھنے لگے ہیں تو ہمیں پتہ اچھا ہم نے فرسٹ رقام کے صورت پڑھنی اور سیکنڈ میں یہ پڑھنی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ یعنی attention رہے گی اور جب آپ بدل بدل کے پڑھتے ہیں تو آپ consciously پڑھیں گے کہ ہم کیا پڑھنے لگے ہیں اور یہ کہ ایک اور چیز بھی ہے کہ نماز میں something سستی اگر آپ تھوڑے تھکے ہوئے ہیں سستی ہو رہی ہے تو جماعیاں ان سے fully avoid کرنا چاہیے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ خشو کے بالکل against چلی جاتی ہے تو کیا ہے کہ خشو جو ہے بہت بہت important ہے اور importance اس کے یہیں سے پتہ چل رہی ہے کہ نماز ہماری بس اتنی ہی ہے جس میں کہ ہم present تھے اور پھر سبحان اللہ یعنی آگے آئے نمبر 3 میں بھی ہمیں ایک اور چیز پتہ چلی کہ یہ جو کامیابی پانے والے مومن ہیں یہ love yaya سے love yaya میں basically ان کو کوئی بھی interest نہیں ہوتا جو بیکار قسم کی باتیں ہوتی ہیں ان میں ان کو ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہوتی اور love کیا ہے کہ یعنی ہر love جو ہے نا انسان کی سوچ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے باتوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور عمل میں بھی love ہو سکتا ہے سوچیں کیسی ہیں بیکار قسم کی فضول قسم کی سوچیں ہیں جو کہ دماغ میں آتی ہیں ترہ ترہ کے خیال انسان تانے بانے بنتا رہتا ہے اور کیا ہوتا ہے اچھا ہم نے کسی کو فون کیا اس نے ہمارا فون نہیں اٹھایا تو جناب ہم ادھر ادھر کی اور اتنی کڑیاں ملاتے رہتے ہیں اور بات کہیں کی کہیں کھینج کر لے جاتے ہیں یعنی انسان اپنی سوچ کو بھی صاف سترا کرے بیکار قسم کی جو سوچیں ہوتی ہیں ان کو اپنے سے دور کر دینا چاہیے جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہر چیز مومن جو ہے نا بسیکلی مومن نام ہی ایک ایسے چاکو چوبند انسان کہہ جو اپنے ہر معاملے میں بہت الیٹ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کو کوئی فائدہ نہ ملنے والا یعنی بسیکلی آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ مومن جو ہے نا بہت ہی جیسے کہہ لیں کہ اس چیز میں بہت کانشیس ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہر اس کام کو کرتا ہے جس سے اس کو فائدہ ملنے والا ہے اور فائدہ جو ہے نا اور وہ اتنا جیسے کہہ لیں کہ الیٹ اور چاکو چوبند ہوتا ہے کہ فائدہ بھی کیا دیکھتا ہے کہ صرف دنیا کا نہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کا بھی فائدہ ہو یعنی اس قدر چکنہ ہوتا ہے کہ صرف دنیا کی فائدوں کی حد تک نہیں رہتا بلکہ کیا ہے کہ دنیا کا فائدہ لینے میں بھی وہ اپنی آخرت کا فائدہ دیکھتا ہے تو بسیکلی خلاصہ کیا ہے کہ مومن کی زندگی میں بیکار چیزیں کسی صورت بھی ایگزسٹ نہیں کرتی وہ چاہے سوچ کی صورت میں ہو چاہے باتوں کی صورت میں ہو تو چاہے احمال کی صورت میں ہو کچھ بھی کاموں کی صورت میں ہو تو کیا ہے کہ اور یہ چیز بھی ہم نے خاصی زیادہ ڈسکس کی تھی لازٹ ٹائم کہ مومن کی زندگی کا جو ابجیکٹیو ہوتا ہے وہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا اور جنت کو حاصل کرنا اور ان دونوں گولز کو اچیو کرتے ہوئے جتنی بھی بیکار فضول چیزیں اس کے آڑے آتی ہیں اس کے گول کو حاصل کرنے کے لیے تو وہ ان تمام چیزوں کو نکال باہر کھینکتا ہے جیسے کہ افلحہ جو ہے نا فلحہ سے ہے نا کسان سے تو کسان بھی جو ہے کیا کرتا ہے کہ اپنی اس کے فصل پہ جو نا بہت زیادہ اٹینٹیو ہوتا ہے اور اس کی فصل کو جو چیز بھی خراب کرنے میں آئے یعنی جو بھی جڑی بھوٹیاں ہوتی ہیں ان کے معاملے بڑا کانشیس ہوتا ہے اور جیسے ہی دیکھتا ہے کہ اچھا اس کی فصل میں کوئی بیکار فالتو قسم کی چیز آگئی ہے جو کہ اس کو قطن بھی کوئی فائدہ نہیں دینے والی تو ان چیزوں کو وہ اکھاڑ پھینکتا ہے باہر نکال دیتا ہے کیوں کیونکہ وہ فوکسٹ ہے کہ اس کی فصل جو ہے وہ بہت اچھی ہو تو اسی طرح مومن بھی جو ہے اپنی زندگی میں سے بیکار چیزوں کو جو ہے وہ نکال دیتا ہے اور لگا جو ہے نا جیسے کہ پرندوں کی چہچہارٹ چہچہارٹ کو بھی کہتے ہیں تو یہ بھی کیا ہوتی ہے یعنی بیسیکلی چہچہارٹ جو ہے پرندوں کی یہ بھی انسان کا کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرے گی ڈسٹیکٹ کرے گی اینوائنگ ہو جائے گا اور یہ میننگ لیس ہے یوں ہی چون 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 یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے بیکار کی چیز ہے تو اسی طرح لگ بھی کیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بیکار قسم کی ہوتی ہے اور یہ آپ کو اپنے اصل کام سے یہ ہٹا دیتی ہے دائیورٹ کر دیتی ہے اور لازٹ ٹائم بھی ہم نے اپنے لیے یہ لیسن لیا تھا کہ ہم نے خود چیک کرنا ہے اپنی زندگی کو کہ ہماری زندگی کا مقصد تو اللہ سبحانہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنا ہے اس کی جنت کو پانا ہے تو اس گول کو حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں بھی آڑے آ رہی ہیں تو ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے لگ کیا ہے کہ یعنی بیکار کی چیزیں جو کہ ہم سے بالکل irrelevant ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے کہ سمٹائنز اچھا یعنی فون کالز ہی کو لے لیں اب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر اتنی لمبی لمبی باتیں اور باتیں بھی کیا ہوتی ہیں بیکار قسم کی یعنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی event گزرا ہو family میں یا کوئی شادی ہو یا کچھ ہو اچھا اب شادی attend ہوگی سب کچھ ہو گیا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اتنی اتنی لمبی لمبی کالز پر جسٹ وہ discussion چلتی رہتی ہے اس نے یہ پہنا تھا اس کے چوز ایسے تھے کھانا ایسا تھا یہ ویسا تھا یعنی بلکل بیکار قسم کی چیزیں ہیں ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں کہ ہم جائے یعنی ادھر ادھر کی دوسری چیزوں کو جو ہے لوگوں کو یا لوگوں کی چیزوں کو discuss کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارا کیا ہے صرف وقت ہی ضائع کر یعنی وقت ہی ضائع ہوتا ہے یعنی گفتگو بھی جو ہے نا کیسی ہونی چاہیے با مقصد ہونی چاہیے ایسی گفتگو ہو جس سے اپنی ذات کو فائدہ مل رہا ہے یا دوسرے کی ذات کو فائدہ مل رہا ہے اور اس قسم کی جو discussions ہوتی ہیں جو کہ ہم صرف اور صرف دوسروں کو discuss کر رہے ہوتے ہیں ان سے نہ ہمیں فائدہ ملنے والا ہے اور نہ ہی دوسروں یعنی اس طرح کی لمبی کال کرنے کے بعد اگر ہم تھوڑا سا غور سے سوچیں کہ ان ساری باتیں یہ ساری باتیں کرنے سے ہمیں کیا ملا کیا فائدہ ملا اور کیا ہے کہ یعنی اس طرح کی چیزوں کو جو ہے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سمٹائمز ایک اور چیز بھی بڑی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہے یعنی آج کل چیزیں ایسی آگئی ہیں کہ ان چیزوں نے ہمیں بسیکلی ٹرائپ کر لی ہے پہلے بھی ہوتا تھا نا اخبار ہوتا تھا نیوز ہوتی تھی اچھا دن میں ایک بار پڑھ دی دیکھ لیا تو لوگ سیٹسفائیڈ ہو جاتے تھے کہ اچھا یہ خبریں آج کیں یعنی انٹاش رہنا چاہیے پتہ ہونے نہ چاہیے کہ اچھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے لیکن ہوا کیا اب پل پل کی خبریں یعنی وہی ایک کی چیز ہے اس کو گسید گسید کے لمحہ لمحہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہر لمحے کی خبر ہمیں ملنا بہت ضروری ہے جبکہ یہ ضروری نہیں ہے یعنی آپ نے ایک بار خبریں سننی یہ کافی ہو گیا لیکن ہوتا کہ سارا دن ایک کوئی چیز چل رہی ہے کچھ ایسا یعنی معاملہ چل رہا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کی ایک ایک سیکنڈ میں جو اپ ڈیٹ چل رہی ہے وہ مجھے ملنی چاہیے یقین کریں کہ یہ ضروری نہیں ہے یہ بلکل غیر ضروری چیز ہے خبر وہ ہے جو اینڈ پہ آپ کو کنکلویجن کے طور پر مل جائے گی کہ آج کیا ہوا وہ مور دن اناف ہے اور یہ بھی چیز ہے کہ ہر چیز کی ڈیٹیل میں جانا یعنی ہر چیز کی ڈیٹیل جاننا بھی جانا بہت ضروری نہیں ہوتا کہ اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی ہمیں ڈیٹیلز چاہیے ہوتی ہے ان پہ ٹائم لگانا چاہیے لیکن جن چیزوں کے بارے میں بتا چل رہا ہے کہ ان کی تفصیلات ہم جتنی بھی پڑھ لیں ہمیں کچھ نہیں ملنے لگا ہمارا وقت ضائع ہوگا تو ان سے آوائیڈ کرنا چاہیے اور یہ کہ یقین کریں شعوری طور پر ان چیزوں کو اپنانا چاہیے کیونکہ مومن کی یہ خوبی بتائی جارہی ہے کہ مومن جو ہے نا اسے معردون یعنی اعراض برکنا مو موڑنا مو موڑنا کہ اس کے دل کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اسے ذرا برابر بھی اس طرح کی چیزوں میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں کہ ہم تو جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف فرمائے ہمارا کیا ہوتا ہے ہمارا انٹرسٹ ہی انہی ساری چیزوں میں ہوتا ہے اسی قسم کی بیکار ڈسکشنز میں اسی قسم کی کہ ہمیں ہر چیز پتا چل جائے جس کا پتا ہونا ضروری ہے نہیں ہے لیکن ہمیں ہر بات جو ہے وہ پتا چلنی چاہیے اور لغویہ سے جو ہے اعراض برتنا بسیکلی بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے نماز میں خوشو حاصل کرنے کے لئے جتنا آپ بیکار قسم کی چیزوں سے آپ سمجھے کہ ہم بہت اپ ڈیٹڈ ہیں تو اتنی زیادہ نماز خوشو سے خالی ہو جائے گی اسی لئے کیا پتا چلتا ہے کہ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یعنی جو سب سے پہلی چیز اٹھائی جائے گی وہ کیا ہے کہ نمازی میں سے خوشو جائے اس کو اٹھا یعنی نمازی بہت نظر آئیں گے لیکن خوشو والے نمازی جائے نا وہ کم رہ جائیں گے خوشو جائے نا نمازوں میں سے اٹھ جائے گا اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس کا تذکیہ کرتے ہیں اپنی اپنی ذات کا بھی تذکیہ کرتے ہیں اور اپنے مال کا بھی تذکیہ کرتے ہیں اور سبحان اللہ بڑا ہی زبردست ریمائنڈر ہے نمزان آ رہا ہے اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ دونوں چیزوں کا تذکیہ کیا جائے تو ذکاة بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھے سے جو ہے ایک ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بس کرتے ہیں کہ یعنی بس اچھا اچھے سے اس کا یعنی جب ہمیں ایک چیز کیلکولیشن کے طور پر بتائے گی ہے نہ کہ اس کو کیلکولیٹ کر کے دیا جائے تو اس کی ریلی کیلکولیشن ہونی چاہیے اس میں پھر اندازے نہیں شامل ہونے چاہیے کہ اچھا میرے خیال میں اتنا ہے تو میرے خیال میں اتنی زکاة بنتی ہے نہیں بلکہ مومن کا معاملہ جو ہے نا احسان کا ہوتا ہے اپنے آپ کو سیف سائٹ پر رکھنا چاہیے کیلکولیشن کے بعد بھی احسان کرتے ہوئے اس سے زیادہ ہی عطا کر دینا چاہیے تاکہ ہماری طرف سے کوئی کمی نہ رہ جائیں تاکہ ہمارا مال اچھے سے پاک ہو جائے اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ نفس کا تذکیہ اور اس میں بھی ہم نے کیا چیز دیکھی تھی کہ تذکیہ میں کیا چیزیں شامل ہیں کہ اچھی چیزوں کو یعنی اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا اچھی باتوں کو ایڈاپٹ کرنا اور اچھی باتوں میں بڑھتے جانا اور اس کی ہم نے اچھی باتوں کو بھی لے لوں یہ تذکیہ نہیں ہے تذکیہ کیا ہے کہ بری باتوں کو نکالنا اور یہ فائدہ کیوں نہیں دیتا اس کی اچھی باتوں کو نکالنا ہم نے اس طرح سے دیکھی تھی کہ اگر آپ کچن کو بہت صاف کر لیں اس کا گاربیج نہ نکالیں کچن کو ہر روز صاف کرتے رہیں اور چار دن اس کا گاربیج وہیں پہ رہنے دیں تو آپ کا جو اوپر کا صاف سترت چمکتا ہوا کچن ہے نا وہ اس میں انتہائی قسم کی بدبو ہوگی یعنی وہ فائدہ نہیں ہے آپ جتنا مرضی صفائی کر لیں جب تک کہ آپ وہ کچرہ وہ گاربیج نہیں نکالیں گے وہ صفائی بیکار ہے بالکل exactly اسی طرح ہم جتنا مرضی اچھی چیزوں کو لے لیں جب تک اندر سے برائیاں نہیں نکالیں گے تب تک جو ہے نا وہ تذکیہ ہمیں فائدہ نہیں دینے والا اور پھر کیا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح کے ہر طرح کی یعنی اریانی والی چیزوں سے اپنی آنکھوں کو اپنی کانوں کو بچاتے ہیں اور یہ کہ صرف جو اللہ سبحانہ تعالی نے حلال اور جائز ذریعے دیئے ہیں صرف انہی تک اپنے آپ کو جوہو محدود رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ امانتوں کی بھی بات ہوئی تھی اور اقراروں کی بھی بات ہوئی تھی کہ اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا جو ہے نا بہت خیال رکھتے ہیں اور یہ بھی جو ہے نا اس معاملے میں بھی ہماری بہت بہت کمی ہوتی ہے اور امانت دیکھیں کہ امانت ہر طرح کی ہے دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی اور دین کے معاملے میں بھی کیا ہے کہ جیسے کہ وضو بھی کیا ہے کہ وضو میں بھی امانت کیا ہے آنیسٹی کیا ہے کہ اس کو اچھے سے کیا جائے وضو کی امانت کیا ہے کہ اس کو کیا جائے اور اچھے طریقے سے کیا جائے اور ہر جو پارٹ جس کو جس طرح سے دھونے کا جہاں تک دھونے کا کہا گیا اس کو اچھے طریقے سے دھویا جائے اور اسی طرح نماز کی بھی کیا امانت ہے کہ جس طرح سے اس کو کہا گیا حق ہے اس کو پڑھنے کا اس کو ویسے پڑھا جائے اور باقی دنیا کے حساب سے بھی یعنی امانت کیا ہے کہ جب کوئی آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی آپ کو ذمہ داری دے دے یہ ذمہ داری کسی کام کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے کسی چیز کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور باتوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ کو کوئی کام دیتا ہے کرنے کے لیے آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے تو امانت کیا ہے کہ اس کام کو اچھے طریقے سے نبھایا جائے پورا کیا جائے جیسے کہ اگر جوب کا معاملہ ہے اتنے آورز ہمیں کہا گیا کام کرنے کے لیے تو اس میں بھی امانت ریکوائر ہے کہ جتنے آورز ہمیں کہا گیا اتنے آورز میں پورا کام جائے وہ کیا جائے اور اسی طرح یعنی یہ کام کے معاملے میں ہو گئی اور چیز کے معاملے میں اگر کوئی چیز آپ کے سپرد کر دیتا ہے سونپ دیتا ہے تو اس کے معاملے میں بھی امانت کا خیال رکھا جائے باتوں کے معاملے میں بھی کیا ہے کہ امانت کا خیال رکھا جائے کوئی راز کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرے تو اس میں بھی امانت کیا ہے کہ اس کو جائے وہ ڈسکلوز نہ کیا جائے اوروں کے ساتھ جا وہ اس کو شیئر نہ کیا جائے اور امانت جو ہے اتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں وقت کی بھی امانت ہے ہمارا جان اس کی بھی امانت ہے ہمارے جسم کی بھی امانت ہے ہمارے بچے ہماری امانت ہے یعنی جتنے بھی رائٹس ہیں ان کے وہ بھی ہمیں امانت کے طور پر دیئیں گے کہ ہم honestly ان چیزوں کو جاں پورا کریں اور امانت کو پورا نہ کرنا یہ کس کی خصلت ہے basically منافق کی خصلت ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی تین خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو توڑے امانت میں خیانت کرے اور یہاں پر مومنوں کی جو کامیابی پانے کے لیے qualities بتائی گئی ہیں وہ کیا ہے کہ اپنی امانتوں کا وہ خیال رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کا وعدوں میں بھی کیا ہے کہ commitments جہاں کہیں پر بھی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا زندگی میں جہاں کہیں پر بھی انسان کسی کے ساتھ بھی کوئی بات تیہ کرے کچھ بھی commit کرے تو اپنی پوری کوشش ڈال دینی چاہیے کہ ہم اس چیز کو کر جائیں until unless کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم مجبور ہو گئے ہم بے بس ہو گئے ہم اس کو نہیں نباہ سکیں وہ ایک الگ situation بن جاتی ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ careless attitude رکھنا کہ اچھا ہم نے کہا دیا بس دیکھی جائے گی let's see اس طرح کا جو ہے نا وہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مومن کیا ہے اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے اور اسی طرح یہ تو بندوں سے بات ہو گئی اور یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی جو وعدے کی ہیں ان کو بھی مومن کیا ہے کہ وہ نبھانے والا ہوتا ہے اور آخر میں جو ہے وہ کیا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نماز کی حفاظت کیا ہے کہ یعنی نماز جب پڑھ لی جائے تو اس کے بعد کیا ہے کہ یعنی نماز کی حفاظت میں کیا ہے کہ نماز میں انسان کا یعنی جو بھی requirements ہمیں بتائی گئی ہیں کہ یہ یہ چاہیے اس کی جو conditions ہیں ان تمام کا خیال رکھنا جیسے جسم کا صاف ہونا کپڑوں کا صاف ہونا وضو کا ہونا قبلہ رخ ہونا اور وقت صحیح وقت پر ادا کرنا خوش و خضو کا ہونا یہ تمام چیزیں ان کا خیال رکھنا کیا ہے نماز کی حفاظت میں آتا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ایسے کام نہ کیے جائیں جن سے کہ نماز جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں نماز کی حفاظت میں آ جاتی ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو کہ وارث بننے والے ہیں کس جگہ کے جنت الفردوس کے فردوس کے جو ہے وہ وارث بننے والے ہیں یعنی بسیکلی ان کے عامال کے بدلے میں ان کو کیا ملنے والا ہے جنت ملنے والی ہے اور فردوس کیا ہے جنت کا آلہ ترین درجہ ہے جنت کا آلہ ترین درجہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ ہم جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت مانگیں تو کون سی جنت مانگیں جنت الفردوس مانگیں کیونکہ اس کی چھت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اب انشاءاللہ جو ہے آج کی نئی آیات جو ہیں ان کو شروع کرتے ہیں اور یہ کہ انشاءاللہ یہ جو ہمیں کچھ کوالٹیز بتائی گئی ہیں کامیاب ہونے والے مومنین کی تو انشاءاللہ رمضان ہے اور شیطان جو اس کو بان دیا جاتا ہے تو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں یہاں پر جو اچھی باتیں ہمیں کہی گئی ہیں ان کو ہم اپنائیں اور جو بری باتیں جن سے مومن آوائیڈ کرتا ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں اب انسان کی بسیکلی اس کی جو حقیقت ہے اس کو یہاں پر بتایا جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو کیسے پیدا کیا اس کا جو اوریجن ہے وہ کہاں سے ہے ولقد اور بے شک خلقنا پیدا کیا ہم نے الانسانا انسان کو یعنی ہم نے انسان کو پیدا کیا کس چیز سے من سلالت خلاصے سے من تین مٹی کے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا خلاصہ مین کے یعنی مٹی کے نچوڑ سے جو ہے وہ پیدا کیا اور مٹی کا نچوڑ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کس طرح سے کہ دنیا کے ہر حصے سے جو ہے مٹی تھوڑی تھوڑی مٹی جو ہے دنیا کے ہر حصے سے جو ہے وہ لی گئی ہے ہر حصے سے مٹی لے کر جیسے مٹی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہر علاقے کی مٹی جو ہے نا آپ کو تھوڑی ڈیفرنٹ نظر آئے گی سب کا کلر ایک جیسا نہیں ہوتا سب مٹی جو ہے وہ اس کا ایک کلر نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام کو جو ہے یعنی دنیا کی مختلف جگہوں سے جو ہے مختلف مٹی جو ہے کٹھا کر کے ان کو بنایا گیا اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کی اولاد جو ہے نا اس میں بھی آپ کو مختلف رنگ نظر آتے ہیں ساری اولاد جو ہے وہ ایک ہی رنگ کی نہیں ہے بلکہ مختلف رنگ اور ان کی یعنی بسیکلی جو ان کا شباحت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جیسے یعنی آدم علیہ السلام کو جس طرح سے پیدا کیا گیا اور اس کے بعد کیا ہے تم پھر جعلناہو نطفتن پھر ہم نے بنایا اس کو نطفہ اب باقی جو لوگ ہیں ان کو کیسے پیدا کیا گیا نطفہ نطفہ بھی کیا ہے کہ جیسے کہ مٹی ہی کا نچوڑ ہے مٹی ہی کا نچوڑ کس طرح سے کیونکہ ہم ہمارے جسم میں جو کچھ بھی ہے جو کچھ ہمارے جسم میں بنتا ہے پروڈیوس ہوتا ہے وہ سارے کا سارا مٹی سے آتا ہے مٹی سے کس طرح سے آتا ہے کہ it depends کہ ہم کیا کھاتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ سارے کا سارا زمین ہی سے آتا ہے even کہ اگر ہم گوشت پر ابھی کھاتے ہیں تو وہ جانور بھی کہاں سے خوراک لیتے ہیں زمین ہی سے لیتے ہیں تو بسیکلی زمین سے ہی جو کچھ ہم کھاتے ہیں انہی سے ہمارا جسم بنتا ہے اور اسی سے پھر کیا ہے کہ نطفہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کیسے پیدا کیا مٹی کے نچوڑ سے مٹی کے خلاصے سے اور اس کے بعد نطفے کو جو ہے کہاں پر ٹھہرا دیا فی قرارم مکین آرام والی مضبوط اور محفوظ جگہ پر یعنی ووم کی بات ہے کہ جو یوٹریس ہے اس میں جو ہے نطفہ جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے اور یہ کیسی جگہ ہے قرار یعنی بڑی آرام والی جگہ ہے جہاں پر جا کر جو ہے نطفہ ٹھہر جاتا ہے اور یہ کیسی جگہ ہے مکین بہت ہی سیکیور محفوظ اور مضبوط قسم کی جگہ ہوتی ہے اور پھر کیا ہے اب نطفے سے کیا بن جاتا ہے علقہ بن جاتا ہے جو کہ جمع ہوا خون ہوتا ہے جمع ہوا خون ہوتا ہے اور پھر یہ علقہ کیسی بن جاتا ہے فخلقنا پھر ہم نے بنایا علقہ لوٹری کو مضبوطن بوٹی یعنی وہ جو پہلے نطفہ ہے نطفہ سے پھر جمع ہوا خون بن گیا اور جمع ہوا خون سے پھر کیا ہے کہ وہ چھٹی سا یعنی گوشت کا لوٹڑا سا بن جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے فخلقنا پھر بنائی ہم نے المدغتا یعنی بوٹی سے پھر کیا بنتا ہے عزوامن ہڈیاں بن جاتی ہیں یعنی پھر جو ہے ہڈیاں بن جاتی ہیں فقسونا پھر چڑھایا ہم نے العزوامن ہڈیوں پر لحمہ گوشت اور پھر جو ہے یعنی بسیکلی یہ ڈیفرنٹ سٹیجز ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ انسان کی پیدائش کس طرح سے ہوتی ہے مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا گیا اس کے نچوڑ سے کیا بنتا ہے نطفہ بنتا ہے نطفے سے جو ہے پھر جو ہے علقہ بن جاتا ہے علقہ کیا ہے کہ جو جمع ہوا خون ہے اور پھر کیا ہے مدغہ بن جاتا ہے چھوٹی سی گوشت کی بوٹی لوتھرہ سا بن جاتا ہے اور پھر کیا ہے اس لوتھرے سے کیا ہے کہ ہڈیاں بن جاتی ہیں اور پھر جب ہڈیاں بن جاتی ہیں تو پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ہڈیوں پر گوشت جو ہے وہ چڑھا دیتے ہیں گوشت کیسے کہ جیسے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ اگر جو ہے پری میچور اس کی برث ہو جائے یعنی جو فائیو سکس منس میں جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بہت اس کی سکنجر رنکلی سی ہوتی ہے یعنی اس پر کوئی گوشت نہیں ہوتا بسیکلی ہڈیوں کا ہی ڈھانچہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بسیکلی فائیو سکس منس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچہ اصل میں جیسے کہہ لیں کہ ویٹ گین کرنا شروع کرتا ہے تو وہ فیٹس جیسے کہہ لیں یا گوشت کی صورت میں جو کچھ بھی ہے وہ تب جو ہے ویٹ جو ہے اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے بلکل ایسی ہی رنکلی سی اس کی سکن ہوتی ہے یعنی مسلز جو ہے نا بسیکلی اس کے بعد اس کے جو ہے بننا شروع ہو جاتے ہیں بیوی فیٹ کہہ لیں یا مسلز جو ہے اس کے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد سمہ پھر انشاء نہ ہو پھر بنایا ہم نے اس کو خلقاً صورت آخوراً دوسری یعنی سبحان اللہ کیا ہے کہ جب انسان یعنی یہ سارا کچھ اس کا تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک نئی ہی صورت ہوتی ہے اس کا اوریجن دیکھیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ یعنی جو شروعات ہے وہ نتفہ سے ہے اور پھر جو سٹیجز ہیں وہ بھی کیسی ہیں کہ جب ماہوہ خون ہے اور لو تھڑا سا ہے اور پھر ہڈیاں بن گئیں اور جب جو پریمیچور ہوتے بھی ہیں یعنی وہ کس طرح سے بلکل یعنی سمٹائمز لوگوں کو دیکھتے ہوئے بھی تھوڑا سا وہ خوف محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے فَتَبَارَكَوَّاوُ کتنا خوبصورت پیدا کرنے والا ہے سبحان اللہ یعنی انسان دیکھے کہ کہاں سے کس چیز سے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو تخلیق کرتے کرتے کتنی خوبصورت جو ہے اس کو تخلیق کر دیا کتنے خوبصورت طریقے سے اس کو تخلیق کر دیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر کوئی کتنے شوق سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سب چھوٹے سے بچے کو دیکھنے کے لیے کتنے بیچین ہو رہے ہوتے ہیں اور چھوٹا سا بچہ جو ہے کتنی زیادہ محبت اور پیار جو ہے سب سے سمیت رہا ہوتا ہے کتنا زیادہ شوق ہوتا ہے سب کو اس چھوٹے سے بچے کو دیکھنے کے لیے کیوں اور یہ کیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو کتنا خوبصورت تخلیق کر دیا جسٹ امیجن کہ وہ جو سٹیجز ہیں ڈیفرنٹ وہ اگر ہمارے سامنے آئیں تو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کسی کا بھی دیکھنے کا دل نہیں کرے گا کوئی بھی ان کو دیکھنا نہیں چاہے گا لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالی کی مہروانی ہے کہ احسن الخالقین ہے کتنا بڑا احسان ہے ہم انسانوں پر کتنی بڑی مہروانی ہے کہ ہم انسانوں کی اوقات کیا تھی ہمارا اریجن کیا تھا لیکن اس بہترین خالق نے ہمیں تخلیق کرتے کرتے کتنی خوبصورت شکل دے دی کتنا خوبصورت بنا دیا کتنا بہترین بنا دیا اور پھر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یہیں تک نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے پیدا تو کر دیا لیکن پھر کیا ہوگا سمہ پھر انکم بے شکتم بعد بعد ذالکہ اس کے لمیتون مرنے والے ہو یعنی صرف یہ زندگی نہیں ہے اس کے بعد کیا ہے موت ہے موت بھی ہمارا اینڈ نہیں ہے بلکہ کیا ہے سمہ پھر کیا ہے انکم بے شکتم یوم القیامتی قیامت کے دن تو بعثون اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے یعنی کیا ہے کہ یہ زندگی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے بہترین طور پر انسان کو تخلیق کیا اس کے بعد جو ہے موت آئے گی موت کے بعد سب کچھ ختم نہیں ہونے لگا بلکہ کیا ہے کہ قیامت برپا ہوگی اور یہ کہ تمام انسانوں کو جو ہے وہ زندہ کر دیا جائے گا اور بتانا یہاں پر کیا مقصد ہے کہ یعنی اس دنیا میں یہ جو چیزیں پتا چل رہی ہیں ان ساری چیزوں میں انسان کا کوئی اپنا عمل دخل کوئی اختیار نہیں ہے بسیکل ان چیزوں پر اس دنیا میں آنے پر بھی انسان کا اختیار نہیں تھا نہ اس کو اپنے آپ کو بنانے پر اختیار تھا نہ اس کو اس بات پر اختیار تھا کہ اچھا میرا یہ جنڈر ہونا چاہیے میرا یہ کلر ہونا چاہیے میرا ایسے ناک ہونا چاہیے میری ایسی آنکھ ہونی چاہیے کچھ بھی کچھ بھی اختیار اس پر نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس کے بعد موت پر بھی اس کا اختیار نہیں ہے وہ جتنا چاہے وہ اس سے نہیں بچ سکتا موت سے آوائیڈ نہیں کر سکتا اور پھر کیا ہے تیسری چیز کیا ہے کہ جب یہ دو چیزیں اس کے سامنے بہت آویس ہیں کہ ان دونوں چیزوں پر اس کا قطن بھی کوئی اختیار نہیں ہے تو تیسری چیز جب اس کو پھر سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا اس پر بھی اس کا قطن بھی کوئی اختیار نہیں ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے انسانوں کو زندہ کریں گے کیوں زندہ کریں گے تاکہ حساب کتاب لیا جائے اس دنیا میں جو وقت دیا گیا اس کا حساب کتاب ہم سے لیا جائے گا کیسے ہمیں قیامت کے روز جائے دوبارہ زندہ کر کے تو پھر یعنی کیا ہے کہ جو میسج دیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے اپنی اس چیز کی تیاری کر لے کہ اس پر اس کا بس نہیں چلے گا کہ اچھا وہ حساب کتاب سے بچنے کیلئے کہے کہ اچھا میں نہیں کھڑا ہوتا میں نہیں زندہ ہوتا کیونکہ وہ یہیں سے اندازہ لگا لے کہ اسے نہ اپنے پیدا ہونے پر اختیار ہے نہ اسے اپنی موت پر اختیار ہے اسی طرح جب اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کھڑا کریں گے تو وہاں پر بھی انکار نہیں کر سکے گا اسے ہر صورت زندہ ہی ہونا پڑے گا اور حساب کتاب دینا ہی ہوگا اور پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے ہیں ولقد اور بے شخ خلق نہ پیدا کیے اب یہاں پر جو بات کی جاری ہے کہ انسانوں کی پیدائش جو ہے اس کو بتایا گیا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور کہاں سے اٹھا کر کتنی خوبصورت چیز بنا دیا اور یہ کہ اب جو ہے آسمانوں کی پیدائش جو ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی سات طریقے بنائے ترائق بنائے سات راستے یا سات آسمان بنائے یہ سب آترائق جو ہے نا یہ بسیکلی کیا ہے کہ سات راستے کہلیں سات سیون لیئرز کہلیں یعنی کس طرح سے یہ سات کیا چیزیں ہیں جو کہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں جیسے ہم پائل اپ کرتے ہیں جیسے پلیٹیں ہیں ایک پلیٹ کے اوپر دوسری دوسری کے اوپر تیسری اس طرح سے آپ پلیٹس کو پائل اپ کرتے جائیں تو یہ بھی کیا چیزیں ہیں کہ یعنی سات کیا ہیں راستے ہیں یا سیون لیئرز ہیں یا سات آسمان ہیں یا ستاروں کی گزرگاہیں ہیں یا فرشتوں کے آنے جانے کے راستے ہیں یہ جو کچھ بھی ہیں یہ کیا ہیں پائل اپ ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہیں اور جیسے کہ ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے پہلے آسمان میں یہ جو ہمیں کائنات میں جو کچھ بھی اتنے بڑے بڑی جو سیلسٹیل بارڈیز ہمیں نظر آتی ہیں جو کچھ بھی ہمیں آج تک پتہ چلے یہ سارے کا سارا کیا آتا ہے پہلے آسمان میں آتا ہے یہ سارے کا سارا پہلے آسمان میں آتا ہے اور جسٹ امیجن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وسط کا اندازہ لگائیں کہ پہلا آسمان جو ہے کتنا وسیع ہے کس قدر وسیع ہے کہ اس کا بالکل تھوڑا سا پورشن جو ہے نا انسان کو پتہ چلے اور وہ بھی اس کی یعنی سوچ کو حیران کر دیتا ہے کہ کس قدر وسط ہے سبحان اللہ کس قدر وسیع ہے اور کس قدر بڑی کائنات ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی یہ ساری چیزیں بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ موت دے گا اور پھر دوبارہ کھڑا کیا جائے گا تو انسان جو ہے نا اس بات پر غور کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو سات راستے یہ جو سات آسمان بنائے ہیں کتنی بڑی تخلیقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کیے کہ پہلا آسمان ہی کتنا وسیع ہے کتنا بڑا ہے تو انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اچھا وہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے گا اچھا مر گیا تو مٹی میں گم ہو جائے گا شاید اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ چلے نعوذ باللہ یا پھر یہ کہ میری میرے کام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کا حساب کتاب نہ رکھ سکے اسی لئے بتایا جارہا ہے وَمَا كُنَّ عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ہم اپنی تخلیق سے غافل نہیں ہیں یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں جو کچھ بھی پیدا کی ہے وہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہیں کسی ایک بھی چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جائے نعوذ باللہ غافل نہیں ہے یا یہ کہ اس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے اور پھر کیا ہے وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے اور یہاں پر جائے نا ایک چیز یہ بھی بتائی جارہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اس کے بعد یعنی کیا ہے کہ اس سے پہلے ایک پورا سیٹ اپ جو ہے نا انسانوں کے لیے رکھ دیا گیا انسان کی سروائیول کے لیے ایک پورا سیٹ اپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا اور وہ کوئی چھوٹا سا سیٹ اپ نہیں ہے بہت بڑا بہت ہیوج بہت وسیع قسم کا سیٹ اپ ہے جو کہ ہم انسانوں کے لیے بنایا گیا ہم انسانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ سارا کچھ کہ ہم جو ہے ایک نطفے سے ایک پانی کی حکیر مون سے جو ہے ہم پیدا ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا جو ہے شرف بخشا کہ ہمیں جو ہے بہترین صورت میں جو ہے وہ پیدا کر دیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے کہ وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے مِنَ السَّمَائِ آسمان سے مَاًا پَانی آسمان سے جو ہے پانی جو ہے وہ اتارا کیسے اتارا؟ بِقَادَرِن ایک اندازے کے ساتھ فَأَسْكَنَّاهُ پَرْ پھر ہم نے اس کو ٹھہرا دیا فِي الْأَرْضِ زَمِينَ مِن یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے بارش جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ برساتے ہیں بارش جو ہے ایک اندازے سے ہوتی ہے اور یہ کہ جو پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھا ہے ہم انسانوں کے لیے وہ کیا ہے؟ ایک اندازے سے ہے پانی بن گیا اس زمین پر اور بس جتنا بننا تھا بن گیا نہیں جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پانی اس زمین میں اتارا ہے وہ تمام مخلوقات کے لیے کافی ہے اور یہ دیکھیں کہ کتنا زبردست سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا اس پانی کو پریزرور کرنے کا ایک بڑا زبردست وارٹر سائیکل جو ہے نا وہ رکھ دیا اور کیا ہے کہ پانی جو ہے وی سائیکل ہوتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ جو پانی یعنی کس طرح سے جگہ جگہ مختلف جسے کہہ لیں کہ زخیرے جو ہیں وہ بنا دیئے کہ کس طرح سے پانی جو ہے وہاں پر پریزرور ہو سکتا ہے جیسے کہ برف کی صورت میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جو ہے وہ پانی زخیرہ ہو جاتا ہے سمندر ہیں دریاں ہیں چشمیں ہیں ان تمام یہ سارے کیا ہیں زخیرے ہیں جو کہ ہم انسانوں نے نہیں بنائے کہ اچھا ہم نے بنائے اور پانی اس طرح سے ہم نے زخیرہ کر لیا اور پھر کس طرح سے ایوپوریشن ہوتی ہے پانی وہ خارات کی صورت میں اوپر جاتا ہے اور پھر بارش کی صورت میں نیچے آتا ہے تو اس طرح سے یعنی ایک سائیکل چل رہا ہے اور یہاں سے یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہ آسمان پہ جو کچھ بنایا وہ بنا دیا ہمارے لئے اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پھر کیا ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ بھی کیسے ہے بے قادرین ایک اندازے سے یعنی قیامت تک ہمیں ہم انسانوں کو جتنا پانی ریکوائر ہے ہماری ضرورت کے مطابق جو ہےنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا اس میں نہ کمی ہو رہی ہے نہ ہی زیادتی ہو رہی ہے یعنی بیسیکلی ایک بہترین اندازے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کے مطابق جو ہے پانی جو ہے وہ اتار دیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماری یعنی یہ چیز کے پانی کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زخیرہ کر دیا زمین میں مختلف اور اس کے علاوہ کیا ہے یعنی زمین ابزور بھی کر لیتی ہے زمین کے نیچے بھی پانی ہوتا ہے اوپر بھی پانی ہے سمندروں کی صورت میں چشموں کی صورت میں دریاؤں کی صورت میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جو ہے برف کی صورت میں اس کے علاوہ زمین کے نیچے بھی جو ہے پانی زخیر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ان چیزوں کو لے جائیں یعنی پانی جو ہے اس کو واپس لینے پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قادر ہے اور پھر کیا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا پانی کو واپس لانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا یعنی کیا ہوتا ہے کہ کچھ علاقوں میں کچھ عرصہ بارشیں نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے یعنی انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں پر پھر جو ہے کہت پڑ جاتا ہے اور انسان جانور سب مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو انسان کی بے بسی وہاں پر نظر آ رہی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالی نے کیا اگر وہ چاہے تو اس کو واپس بھی لے سکتا ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ انسان کو اس اللہ سبحانہ تعالی کی مہربانی کے بدلے میں کیا ہونا چاہیے کہ آجزی اختیار کرنی چاہیے اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ جیسے کہ یہاں پر آ رہا ہے کہ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا آسمان سے اللہ تعالی نے پانی برسا دیا اور زمین میں اس کو ٹھہرا دیا ساتھ میں بقادارین ایک اندازے سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک اندازے سے اللہ سبحانہ تعالی نے اس زمین میں پانی کو رکھا اور جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سمندر ہے سمندروں میں پانی جو ہے نا وہ نمکین ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم تو زیادہ ہمیں میٹھا پانی چاہیے ہوتا ہے زیادہ ضرورت ہمیں میٹھے پانی کی ہے لیکن قوانٹٹی ہمیں جو ہے وہ نمکین پانی کی زیادہ نظر آتی ہے تو یقین کریں کہ وہ چیز بھی کیا ہے ایک اندازے سے ہے وہ اتنی ہی ہونی چاہیے اگر اس میں بھی کمی بیشی ہوگی تو اس کا نقصان بھی کیا ہے ہمیں ہوگا اور یہ چیز بھی اندازہ کیسے کہ جیسے کہ پانی جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کے بنتا ہے تو یہ کیا ہیں دونوں گیسز ہیں اور گیسز جب یہ آپس میں ملتی ہیں تو کیا بن جاتا ہے لیکوڈ پانی بن جاتا ہے تو سبحان اللہ یعنی جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اچھا یہ سب کچھ رینڈم بھی بن گیا زمین جب تخلیق ہوئی رینڈم بھی اس کی تخلیق ہوئی تو جو گیسز تھیں وہ آپس میں ان کا ریاکشن ہوا اور یوں یوں پانی بن گیا تو گیسز تو ابھی بھی موجود ہیں اب یہ رینڈم لی پانی کیوں نہیں بن رہا تو بسیکلی کیا ہے کہ پتا چل رہا ہے کہ یہ جو تخلیق ہے زمین کی اور زمین پر جو کچھ ہماری سروائیول کے لیے رکھا گیا یہ سارے ایک پلاننگ کے تحت ہے ارگنائزیشن کے تحت ہے اور پورے ایک اندازے کے ساتھ ہے یہ رینڈم نیس نہیں ہے اس میں اور پھر اللہ سبحانہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ بارش ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے فَأَنْشَأْنَا پھر بَنَائِ هَمْنَے لَكُمْ تُمْهَارِ لِيَ بِهِ اس سے جنات باغات مِن نَخِيلِنْ خُجُورُونَكِ وَعَنَابٍ اور انگوروں کے اب کیا ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے اور بارش سے کیا ہوتا ہے کہ باغات جو ہیں بن جاتے ہیں یعنی باغات مین کے مختلف پھل جو ہیں وہ گروہ کرتے ہیں اور اس میں کچھ یہاں پر ہمیں جو ہے پھلوں کا ذکر مل رہا ہے اس میں کیا ہے خجور کی بات ہے انگوروں کی بات ہے اور پھر کیا ہے یعنی مختلف قسم کے پھل جو ہیں وہ اگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہے اب یہاں پر جانت تین چیزیں جو کہ بڑی فائدہ مند ہیں ان کا یہاں پر ہمیں ذکر پتا چل رہا ہے ایک تو خجور کی بات ہے انگور کی بات ہے اس کے علاوہ اللہ سمانہ تعالیٰ فرمارے کہ اور بھی بہت سارے میویں ہیں جو کہ بارش کے ذریعے سے اکتے ہیں بسیکلی مین سورس کیا ہے کہ پانی بارش ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو گروہ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر آلیفز کی بات ہے کہ آلیفز جو ہیں وہ کہاں پر اکتے ہیں تورے سینہ پر نا اور تورے سینہ جو ہے یہ بسیکلی جیسے کہ اب یہ بات نہیں ہے کہ تورے سینہ ہی میں جو ہے وہ آلیفز جو ہیں وہ اکتے ہیں بلکہ کیا ہے کہ اور جگہوں پر بھی جو ہے زیتون جو ہے گروہ کرتا ہے لیکن ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اس شام میں جو ہے یہاں پر فلسطین میں جو ہے تورے سینہ یہاں پر جو آلیفز ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھی کوالٹی کے جو ہے وہ اک جاتے ہیں اور یہ بھی جو ہے جیسے کہ آلیفز جو ہیں آلیف آئل جو ہے اس کی افادیت کے وہ کس قدر زبردست آئل ہے اور کتنے اس کے فائدے ہیں یہ چیزیں ہم سب جو ہے بہت اچھے سے جانتے ہیں اور یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہے بددہنی روگن دی یعنی بسیکلی آئل ہے اور یہ سبغن سالن ہے للاکلین کھانے والوں کے لیے یعنی اس کو آپ بطور ڈپ بھی جو ہے یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سیلیڈز ویرہ پر اور اس طرح سے یعنی آپ نے کچھ بھی پکایا ہے تو اس کے اوپر اس کو سپری کر لیں تو بڑا اچھا سا جو ہے وہ بن جاتا ہے تو کیا ہے کہ یہ بھی چیز پتا چل رہی ہے کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ہر چیز میں ہمیں لیسن نظر آتے ہیں تو اس سے یہ بھی بات پتا چل رہی ہے کہ یعنی اچھی افادیت والی چیزیں جو ہے نا ان کا استعمال کرنا چاہیے اچھی جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور ان میں ہمارے لیے فائدے ہی فائدے رکھ دی ہیں تو ان چیزوں کو وہ اپنانا چاہیے تاکہ ان کے فائدوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور پھر کیا ہے کہ وَإِنَّا اور بے شک لَكُمْ تمہارے لیے فِي الْأَنعَامِ چارپائوں میں لَعِبْرَتًا عِبْرَتْ ہے نُسْقِيكُمْ ہم پلاتے ہیں تم کو مِمَّا اس میں سے جو فی بُتونی ہا ان کے پیٹوں میں ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی ہا ان میں یعنی وہ جو چارپائے ہیں مَنَافِعُ فَائِدَے ہیں کَتِیرَتٌ بُخَسَارَے وَمِنْهَا اور ان میں سے تَعْقُلُونَ تم کھاتے ہو اب اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ یہاں پر پھلوں کی بھی بات ہو گئی آلیو آئل کی بھی بات ہو گئی اور اب جو ہے جانوروں کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جانور چارپائے ہمارے لیے پیدا کیے اور ان کے یعنی اور کہا گیا کہ ان میں کیا ہے عبرت ہے عبرت کیا ہے یعنی ایک نشان ہے ایک سبق ہے ایک لیسن ہے چارپائے ہمیں اور وہ لیسن کیا ہے نُسْقِقُم مِمَّا فِي بُتُونِيهَ کہ ہم تمہیں ان میں سے وہ پلاتے ہیں جو کہ ان کے پیٹوں میں ہیں اور یہ چیز ہم نے آلرہی سورہ نحل میں بھی پڑی تھی کہ دیکھیں کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے جو جانور ہیں ان کے پیٹوں میں کس طرح سے ایک دودھ پیدا کرنے والی فیکٹری لگا رکھی ہے اور یہ جین کریں کہ یہ جو پروسیجر ہے اس کو تھوڑا سا اگر دیکھیں کہ کس طرح سے الگ الگ جو ہے نا کمپارٹمنٹس ہیں کہ یہاں پر دودھ پیدا ہوگا اور یہاں پر کچھ اور پیدا ہوگا تو بقاعدہ ایک پوری چھوٹی سی مشنری ہے چھوٹی سی ایک فیکٹری ہے جہاں بھر کے دودھ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اور سورہ نحل میں ہم نے کیا پڑھا تھا یعنی عبرت کیسے ہیں نشانی کیسے ہے کہ یعنی جانور جو ہے اس کے اندر بلڈ بھی یعنی وہ جو خوراک کھاتا ہے اس سے وہ بلڈ بھی اس کے اندر پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اپنی خوراک سے اس کے جسم کے اندر خون بھی بن رہا ہوتا ہے اور خون کے ساتھ اس کی جسم میں کچھ ایکسٹرا ویسٹ بھی ہوتا ہے وہ بھی پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے تو یعنی گوبر بھی ہوتا ہے اور خون بھی ہوتا ہے اور تیسری چیز کیا ہے دودھ ہوتی ہے تو سبحان اللہ یعنی سیم جانور ہے جو کہ وہ چارہ کھاتا ہے گھاس کھاتا ہے اور اس کے بعد تین چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں اور اس میں سے ایک چیز دودھ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس میں اتنی زیادہ فائدے ہیں ہمارے لیے اور کیا ہے کہ ہم اس کو بڑی آسانی سے پی جاتے ہیں یعنی ہمیں کوئی قرائیت نہیں فیل ہوتی کہ اچھا یہ یعنی اگر تھوڑا سا انسان گوھر کرے کہ یہ جانور میں سے آ رہا ہے اور وہی جانور ہے جس میں سے کہ ویسٹ بھی آتا ہے اور بلڈ بھی ہوتا ہے اور یہ کہ سائیڈ بائی سائیڈ اور سبحان اللہ کس درہ سی بھی آمیزش نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا کہ دودھ جو ہے وہ اس میں خون میں جا کر مل جائے اور خون جو ہے وہ دودھ میں جا کر مل جائے کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یعنی کیا ہے کہ دودھ تو بڑی پاک سی چیز ہے نا بڑی پاکیزہ سی اور نفیس سی خوشگوار سی چیز ہے تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالی اس جانور کے جسم سے ایک صاف ستری خوشگوار خوشزائقہ چیز جو ہے ہمارے لیے پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو پیٹتے ہوئے کیا ہے کہ ہمیں ذرا بھی فیل نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے یعنی اس طرح سے جانور کے اندر سے یہ چیز آ رہی ہے اور ہم اس کو پی رہے ہیں تو اس میں کیا ہے بہت بڑی نشانی ہے بہت بڑی عبرت ہے بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے اور پھر کیا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی فائدے جانوروں سے صرف ان کا دودھ ہی نہیں بلکہ کیا ہے کہ اور بھی فائدے ہیں ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے سواری کی کام آتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ وَعَلَيْهَا اور ان پر وَعَلَى اور اوپر الفل کی کشتیوں کے تُحْمَلُون تم سوار ہوتے ہو یعنی مزید یہی کہ جانور جائیں وہ سواری کے طور پر بھی یوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کشتیاں ہیں جن پر کہ تم سواری کرتے ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے کس طرح سے کیا کیا کچھ ہم انسانوں کے لیے کیا اور انسان اپنی حقیقت کو اپنی اصل کو اپنی اوقات کو یاد رکھے کیا یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اسے نطفہ سے پیدا کی ہے اس کی اوریجن جو ہے نطفے سے ہے اصل وہ یعنی اس کی حقیقت کیا ہے بہت ہی حکیر سا وہ پانی تھا بہت ہی حکیر سا پانی تھا جس سے کہ انسان کو پیدا کیا گیا اور یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالی نے بتائیں تاکہ انسان جو ہے ان تمام چیزوں کے بدلے میں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو کیا سے کیا تخلیق کر دیا نطفے سے بہترین خوبصورت بچے کی صورت دے دی انسان بنا دیا اور پھر اس کے ساتھ اس کے فائدے کے لیے بھی ساری چیزیں زمین میں رکھ دیں ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمارے لیے اس زمین میں رکھ دیں تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ انسان ایسی محسن ذات کے سامنے جھک جائے اس پر ایمان لے آئے اور اس کی فرما برداری کرے اب یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اتنے حسانات کو پا کر فرما برداری اختیار کرتا اطاعت اختیار کرتا اللہ سبحانہ تعالی کی عبادت کرتا اس کے احکامات کو لیتا لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں نے انکار کیا اور یہ چیز بھی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی صرف یہ جو فیزیکل نیٹس تھی صرف ان کا خیال نہیں رکھا گیا بلکہ اس کے ساتھ انسان کی روحانی جو ضرورت ہے اس کا بھی بھرپور خیال رکھا گیا اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے مختلف وقت میں مختلف پیغمبروں کو بھیجا تاکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست ہو سکے لیکن پھر بھی کہ کائنات میں یہ سب ساری چیزیں ہیں انسانوں کو پیغمبروں کو بھیجا گیا کہ انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی دی جائے لیکن پھر بھی کیا ہے کہ انسان جو اس نے کفر کیا انکار کیا ناشکری کی اور نافرمانی کی اور سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوحا نو علیہ السلام کو الہ قومی ہی اس کی قوم کی طرف اللہ سبحانہ تعالی نے نو علیہ السلام کو جو ہے ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے سب سے پہلے جا کر اپنی قوم سے کیا بات کی یا قومی اے میری قوم دیکھیں پیغمبر جو ہے نا آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اپنی قوم کو جب بھی مخاطب کرتے نا تو بڑی ہی محبت اپنایت کے ساتھ کیونکہ بیسیکلی پیغمبر جو ہے نا وہ بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ ان میں اخلاص ہوتا ہے لوگوں کے لیے بہت زیادہ سنسیریٹی اور خلوص ہوتا ہے اپنے لوگوں کے لیے اور اپنی قوم کے لیے تو اور یہ خلوص اور سنسیریٹی ان کا کہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جب ان کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں یا قومی اور یہ بات بڑی یعنی آویسی ہے کہ آپ کسی کی محبت پیار اور اپنایت کا اندازہ اس کے مخاطب کرنے سے لگائیں گے کوئی آپ کو کیسے بلاتا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کتنی محبت ہے کتنی اپنایت ہے اور کتنا خلوص ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو میرا بیٹا میری بیٹی تو وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے جب آپ اس طرح سے مخاطب کرتے ہیں تو آپ کی فیلنگز جو جو انر فیلنگز ہیں وہ شعوری ہوتی ہیں تو یہاں پر دینو علیہ السلام جائے نا بڑی محبت کے ساتھ بڑی اپنایت کے ساتھ جائے نا کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یا قومی اے میری قوم عبدو عبادت کرو اللہ اللہ کی سب سے پہلی بات most important thing most important message جو کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دیا سب سے پہلا کام کہ کیا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو کیونکہ ہم انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس دنیا میں اور عبادت doesn't mean کہ جو صرف نماز روزہ اور یہ ساری چیزیں ہیں یعنی صرف rituals کی حد تک عبادت نہیں ہے عبادت جو ہے نا بڑی جسے کہلیں کہ وسیع term ہے اور اس کا خلاصہ کیا ہے کہ عطاعت اور فرمابرداری کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا کیوں کیونکہ ہم اس کی عطاعت اور فرمابرداری کریں اور وہ عبادت کی صورت میں بھی ہے اور اس کے باقی احکامات کو ماننے کی صورت میں بھی ہے تو کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہن کوئی معبود وئی روحو اس کے سوا اور یعنی بات کیا بتائی جاری کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کیوں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس لائق ہو کہ اس کو الہ مانا جائے اس کی عبادت کی جائے اور اس کو بڑا مانا جائے کیوں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں جس نے کہ ہمیں بنایا ہو یعنی ہمیں پیدا کرنے والا اور ہمارے لیے سب کچھ پیدا کرنے والا کون سی ذات ہے اللہ تعالی کی ذات ہے تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہی ڈیزر کرتی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں کیونکہ ہماری ذات پر جتنے بھی احسانات ہیں وہ ساری کی ساری اس ایک اکیلی ذات کی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہی اکیلی ذات جو ہے ہماری عبادت کے لائک ہیں اور پھر کیا ہے یعنی جب یہ میسج جو ہے پیغمبر دیتے ہیں اپنی قوم کو بڑی پیار سے محبت سے تو اس کے بعد رییکشن کے ساتھ ہے یعنی کیا ہے کہ یہ جو سردار ہیں بسیکلی جو الیٹ کلاس ہوتی ہے نا وہی سے جو ہے نا ریزسٹنس نظر آتی ہے وہی سے ریزسٹنس نظر آتی ہے اور وہی آگے بڑھ کر جو ہے نا صحیح بات کو جھٹلاتے ہیں سب سے پہلے وہی آگے آتے ہیں کیوں کیونکہ ملا وہ بسیکلی سردار کون سے لوگ ہیں جو الیٹ کلاس ہیں جن کے بس دنیا بہت ہوتی ہے جو کہ دنیا میں بہت پڑ چکے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو دنیا بہت دی ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ صحیح بات کو سنتے ہیں تو انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیزیں ہم لیں گے تو وہ جو ہمارے پاس دنیا کو پا کر ہم نے جو باقی لوگوں پر اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے تو وہ ہماری چلی جائے گی تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی صحیح بات کو آتی ہے ان کے سامنے تو سب سے پہلے جو ہے نا رییکشن بھی انہیں کی طرف سے آتا ہے اور کیا کہتے ہیں اب انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کریں گے ہمارے پیچھے پیچھے جو ہماری عوام ہے وہ بھی ہمیں کیونکہ عوام کیا ہوتی ہے وہ بلائنڈ فالور ہوتی ہے ملا وہ جو ہے نا بڑے ایلیٹ کلاس ہوتی ہے چونکہ ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو باقی عوام جائے نا ان کے دل جائے نا وہ جسے کہہ لیں کہ ایک آہ میں اور ایک روب میں رہتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یعنی جو فیشن ہیں یہ جو ٹرینڈز ہیں یہ ہمیشہ بڑی کلاس میں سے نکلتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ باقی لوگ اس کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں باقی سب پیچھے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں اور پیچھے چلنے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان یعنی بالکل بھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا ہوتا بس یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا چونکہ یہ چیز اوپر سے آئی ہے تو بس اس کو بلائنڈی کر لو تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک آہ ایک روب ہوتا ہے جو کہ جو کہ عوام کے دل میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں عوام کہ بلائنڈی جو ہے اپنے بڑوں کو جو فالو کرتے ہیں تو یہاں پر بھی جو ہے نا جو سردار ہیں وہ آگے بڑھ کر جو ہے نا پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں اور کیا کس در پر مخالفت کرتے ہیں انہیں باتا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے بات مانیں گے تو عوام بھی ان کی مان لے گی اگر ہم ان کی مخالفت کریں گے تو عوام کیا ہے اندہ دن تک لید کرتی ہے تو وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے رہے گی تو بسیکلی کیا ہے اور یہ بھی چیز دیکھیں کہ یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی تم تو کیا ہو ہمارے جیسے ہی انسان ہو ہمارے جیسے انسان ہو اور یہ کہ یوریدو چاہتا ہے ان یہ کہ یتفدلہ بڑائی حاصل کرے علیکم تم پر یعنی یہ تو جو یہ جو نو علیہ السلام ہے یہ تمہارے ہی جیسا انسان ہے اور بسیکلی یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اس طرح سے مجھے نبوت عطا کی گئی ہے تو یہ جو نو بسیکلی ایک سکیم ہے ایک پلاننگ ہے اس سکیم کے تحت جو نو بسیکلی یہ اپنی برتری حاصل کرنا چاہتا ہے یہ تم لوگوں پر جو ہے اپنی بڑائی اور برتری ظاہر کرنا چاہتا ہے اور اسی لیے اس نے بسیکلی یہ سارا کچھ جو نو پلان کی ہے کہ اس طرح سے میں جو نو یعنی یہ چیز شو کروں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اس کے ذریعے سے کہ میں لوگوں پر جو ہے اپنی بڑائی جو ہے وہ حاصل کر لوں اور یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے کہ ہوتا ہے کہ سمٹائمز کوئی شخص جو ہے کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے جب آگے بڑھے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ میں اچھا کام کرنے لگا ہوں تو تم لوگ بھی آؤ میرا ساتھ دو ہم مل کر یہ ایسا کرتے ہیں اور میں جو ہوں یعنی بسیکلی کائنڈ آف وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس اچھے کام کو تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کی اس چیز کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں یعنی جو اس کو اصل جینون نہیں سمجھ رہے ہوتے وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا یعنی یہ تو نا بس اپنی ذرا چودراہت قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا منانے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ اچھا لوگ مجھے سمجھیں گے کہ یہ بڑا ہے اور اس طرح سے یعنی اپنے آپ کو اپنی چودراہت دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا منوانے کے لیے بسیکلی یہ سارا ڈراما کیا جا رہا ہے کہ یہ اچھا کام ہے اور میں کرنے لگاؤں آؤ میرے ساتھ آکر مکر کرو تو یہ بسیکلی یہ سوچ ہمیں آج بھی نظر آتی ہے کہ جب بھی کوئی اصلاح کے لیے آگے بڑھے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بس بڑا بننا چاہ رہے تھوڑا نام لینا چاہ رہے اس لیے اس طرح کے کام کر رہے تو یہاں وربینا وہاں کے جو سردار تھے ان کی بھی یہی سوچ تھی نو علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں یہ ساری ان کی ایک سوچی سمجھی سکیم ہے کہ میں یہ کروں اور اس طرح سے میں لوگوں میں بڑا بن جاؤں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یعنی کیا ہے کہ اگر اللہ کو کوئی اس طرح سے پیغمبر ہی بنانا تھا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی ہی کے لیے کسی کو بھیجنا تھا تو تم تو ہمارے جیسے انسان ہو تو تمہیں اللہ تعالی نے کیوں اس طرح سے سیلیکٹ ہیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اس طرح سے کوئی پیغمبر ہوتا تو اللہ تعالی ضرور کسی فرشتے کو اتارتا یعنی انسانوں میں سے نہ ہوتا بلکہ کیا ہے کہ فرشتے کو اتارا جاتا اور یہ بھی ان کا جیسے کہ ہم پہلے بھی کئی بار اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ بھی ان کا بڑا گھسا پٹا سا جسے کہہ لیں کہ ایک اعتراض تھا کیونکہ پیغمبر جو ہے نا اگر کسی اور مخلوق میں سے آتے تو وہ جو مقصد جس مقصد کے تحت ان کو بھیجا جاتا ہے نا وہ تو وہیں پر فوت ہو جاتا ہے اگر پیغمبر جو ہے نا انسان کی بجائے کسی اور مخلوق میں سے ہو تو جس مقصد کے تحت پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات بتائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم انسانوں سے کیا ریکوائر ہے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں وہ ساری چیزیں بتانا اور پریکٹیکلی ان چیزوں کو کر کے دکھانا پیغمبر صرف بتاتے نہیں ہیں پیغمبر جو ہیں پریکٹیکلی ان تمام چیزوں کو ان احکامات پر عمل کر کے دکھاتے ہیں جو کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کر دکھاتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں کرنی یہ غلط ہیں تو بیسیکلی اگر پیغمبر جو ہیں انسان سے ہٹ کر کسی اور مخلوق میں سے آ جاتا تو ہمارے لیے وہ رول موڈل نہیں بن سکتے کیونکہ آپ اپنی سیچویشنز کو ان کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کر بائیں گے کیونکہ کیا ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور پیغمبر نے ایسے کیا تو وہ تو کچھ اور تھے اس لئے انہوں نے کر لیا ہم تو انسان ہیں ہم کیسے کریں گے تو بیسیکلی وہ بات ہی یعنی بلکل ختم ہو جاتی ہے وہ مقصد ہی بلکل فوت ہو جاتا ہے کہ اگر پیغمبر جو ہے انسان سے ہٹ کر کچھ اور ہو آپ جو ہے یعنی بیسیکلی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آف سلسلسلہ جو ہے ان کی زندگی میں ہمیں کیا نظر آتا ہے غم نظر آتے ہیں خوشیاں نظر آتی ہیں اور ان غموں میں ان کا جو رویہ ہوتا تھا وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے یعنی ہر حال میں الحمدللہ ہر حال میں شکر گزار ہیں چاہے خوشی کی بات ہے تو چاہے غم کی بات ہے تو وہاں سے ہم نمونہ لیتے ہیں وہاں سے ہم پیٹرن لیتے ہیں اس چیز وہ ہمارے لیے یعنی وہ چیز جو ہے وہ موڈل بنتی ہے کہ چاہے دنیا زندگی میں غم ہو چاہے خوشی ہو ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالی کی شکر گزاری ہی ہونی چاہیے تو اگر یہ چیز ہٹ کرو یعنی پیغمبر جو ہیں انسان نہ ہو تو ہم تو کہیں کہ اچھا انہوں نے تو غم ملا اور غم میں بھی انہوں نے شکر گزاری دکھائی کیونکہ وہ انسان نہیں تھی انہوں نے اس لیے ایسا کیا تو میں تو انسان ہوں میں تو مجھے تو غم ملا میں تو ناشکری ہی کروں گا میرے لیے پاسیبل ہی نہیں ہے کہ میں غم کی حالت میں جو ہے وہ پھر بھی شکر گزاری کر جاؤں پھر بھی صبر کر جاؤں تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ان کا بیکار قسم کا اوبجیکشن تھا کہ یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے اور جسٹ اپنی بڑائی چار ہے اور اگر اللہ کو کسی کو پیغمبر ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو بھیج دیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ کہ ہم سے جو پہلے ہمارے باپ دادا گزرے ان میں تو ہم نے یہ کبھی بات نہیں سنی کہ اچھا اللہ تعالی جو ہے وہ جو ہے انسانوں میں سے جو ہے کسی کو اپنا پیغمبر بناتا ہے اور اسے جو ہے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے معمور کر دیتے ہیں یہ بات ہم نے پہلے تو نہیں سنی اور یہ بات جو ہے نا بسیکلی ان کی کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ اس لیے کہ اگر دیکھا جائے کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اس کے بعد اب آدم علیہ السلام تو کیا تھے توہید پر تھے اور اس کے بعد آگے سے ان کی جو نسل چلی جو بچے تھے آگے جو ان کی اولاد تھی وہ بھی سب توہید پر تھے اور آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا کہ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا اور لوگوں میں شرک آ گیا اور کیا تھا کہ نوہ علیہ السلام کی قوم جو ہے نا بسیکلی یہ پہلی قوم ہے کہ جس میں کے شرک موجود تھا تو دیفینیٹلی جب فرس ٹائم جو ہے دنیا میں شرک ہوا تو نوہ علیہ السلام کو بھیجا گیا اس سے پہلے جو ہے بسیکلی اب کیا تھا کہ نوہ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں لیکن تب کیا تھا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ توہید پر تھے اور جب شرک شروع ہوا تو اس کے بعد نوہ علیہ السلام جو ہیں یہ پہلے رسول ہیں جو کہ ایک مشرق قوم کی طرف جو ہے وہ بھیجے گئے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو توہید کی بات ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے وہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے وہی بھیجی جاتی ہے یہ تو کیا ہے ما سمعنا یعنی یہ بات تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ان نہیں ہوا وہ یعنی نوہ علیہ السلام اللہ مگر رجلن آدمی ہے یعنی یہ تو کیا ہے صرف ایک آدمی ہے بھی ہی اس کو جنتن دیوان کی ہے یعنی یہ کیسا آدمی ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا یعنی جنون تاری ہو چکا ہے اس کا تو یعنی نعوذ باللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا دماغ جو ہے درست نہیں ہے اس کو جو ہے مجنون ہے اس پر دیوان کی ہے فَتَرَبْ بَسُوْ فَسِنْتَزَارْ كُرُوْ بِهِ اس کے بارے میں حتی تاہین ایک وقت تک اب یہ جو یہاں پر دیکھیں کہ جو سردار ہے نا وہ صرف یہ نہیں کر رہے کہ اچھا انکار کر رہے ہوں کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو بلکہ کیا ہے کہ انکار کرنے کے ساتھ ایفرٹ لگا رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے یعنی لوگوں پر یہ ظاہر کیا جائے کہ نو علیہ السلام جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اور جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ ساری باتیں غلط ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ انسان یعنی ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جسٹ وہ انکار کر دیتے اور یہ اتنی ساری باتیں جو ہیں وہ نہ کرتے اتنی ساری ایفرٹ جو ہے نا وہ نہ ڈالتے ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہ جان رہے ہوتے ہیں کہ میں غلط ہوں اور دوسرا درست ہے تو اب لوگوں پر آپ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں ایکچولی آپ جان چکے ہوتے ہیں کہ میں غلط ہوں لیکن اب آپ دوسروں کے سامنے یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ میں درست ہوں تو اس کے لیے کیا ہے کہ انسان کو بہت پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں اور اس کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا اور اس کے اندر خدشہ ہوگا یعنی وہ یہ سارا کچھ کیوں کرے گا اس کے اندر خوف ہے خدشہ ہے کہ اگر میں نے یہ سارا کچھ نہ کیا تو دیفنیٹلی میں تو جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا تو اپنی اس چیز کو بچانے کے لیے انسان کو پھر اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور یہی چیز یہ سردار بھی جو ہے نہ کر رہے ہیں کہ صرف انکار نہیں کر رہے کہ اچھا نہیں ماننا تو ہم نہیں مانتے یہیں اسی حد تک نہیں رہتے انہیں پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں سچ اور جھوٹ کو جان جائیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر بہت کچھ کر رہے ہیں کہ اچھا یہ تو انسان ہے اپنی بس بڑائی اپنے آپ کو اپنی چودرہ ہٹ دکھانا چاہ رہا ہے اور اگر ایسا ہوتا تو فرشتے آتے یہ تو بات ہم نے پہلے کبھی سنی نہیں اور لے دے کے آخر میں کیا کہتے ہیں کہ یہ تو دیوان ہے اس پر تو دیوانگی ہے جننت جننہ بسیکلی کیا ہے جیسے جننہ بھی اسی سے ہے اور جننہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کور کر دینا کسی چیز دھک دینا کسی چیز کور کر دینا تو جنت بھی جنت کیوں ہے یعنی باغ بھی کیوں کہا جاتے ہیں کہ باغ جو ہے باغ کی زمین جی نہیں بسیکلی ساری ڈھکی ہوئی ہوتی ہے پھلوں سے سبزیوں سے غاز سے تو سارا وہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور اسی طرح جننہ جو ہے یہاں پر یود ہو رہا ہے یہ پاگلپن کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی اکل جو ہے نا وہ ڈھامپی جاتی ہے اس کی اکل جو ہے وہ ڈھامپی جاتی ہے اور یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو ہے نا ان کو تو دیوانگی ہے اور چھوڑو ان کا تو دماغ خراب ہو گیا فترب بسو پس انتظار کرو بھی ہی اس کے بارے میں حد تاہین یعنی لیٹس سی تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا تو ابھی دماغ درست نہیں ہے یہ بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی فترب بسو میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ انتظار کرو ویٹ انڈ سی جیسے ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں کہ اچھا دیکھتے ہیں انتظار کرو اور دیکھو کیا آگے کیا ہوتا ہے یہ اس طرح کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کا یہ جو دیوانہ پن ہے یہ ٹھیک ہو جائے یا پھر یہ کہ انتظار کرتے ہیں کہ کب ان کو موت آئے گی تب تک یہ یعنی جب ان کو موت آئے گی تب تک یہ ساری باتیں یہ جو سارے معاملات ہمارے چل رہے ہیں نا یہ سیٹل ہو جائیں گے تو دو چیزیں ہیں کہ یا تو کچھ عرصے کے بعد ان کا یہ جو دیوانہ پن ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا یا پھر ویٹ کرو انتل کہ یہ وفات پا جائیں اور یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جیسے کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی اچھی چیز کی طرف آتا ہے اور بڑی اس کے ساتھ جسے کہلیں کہ پیشن کے ساتھ وہ خود اچھی چیز کو لیتا ہے اور چاہ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے بھی اس اچھی چیز کو لے لیں تو کیا ہوتا ہے کہ سمٹائمز لوگ جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا لو یہ تو جو ہے نا پہلے کچھ تھا اور اب اس نے تو یہ بڑا اس میں جذبہ اٹھ رہا ہے کہ میں نے تو اچھا بننا ہے اور یہ یہ اچھے کام ہے اور تمام چیزوں کو لے رہا ہوتا ہے تو جو نہیں اس کی طرف آنا چاہ رہے ہوتے تو ان کا رییکشن ایسی ہوتا ہے انہیں کیا لگتا ہے کہ اچھا یہ بس چار دن کے ہیں یہ تھوڑا سا ٹائم ہے ان کو ذرا جوش اٹھا ہوئے کچھ دن کے بعد ان کا جوش خود ہی تھنڈا پڑ جائے گا یعنی ہوتا ہے نا کوئی نماز پڑھنا شروع کرے پہلے نہیں پڑھتا تھا اور پھر کیا کرتا ہے کہ جی اچھا ہر نماز کے بارے میں بڑا کانشیس ہے بڑے اچھے سے پورے احتمام کے ساتھ پورے وقت پر نماز پڑھ رہا ہے اور کتن بھی اپنی نماز کو نہیں چھوڑتا اور جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا پہلے تو نماز نہیں پڑھتا تھا اور آپ بڑی وہ دیکھ رہے تو ہر کوئی نا یعنی دل میں کیا سوچ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بس ایک فیز ہے یہ کچھ دیر کا ولولہ ہے کچھ دیر کا جوش ہے اس کے بعد اس نے خود ہی تھنڈا ہو جانا ہے خود ہی اپنی اس پہ آ جائے گا تو یہی چیز جو ہے نا یہاں پر نوہ علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ سوچ رہے ہیں یعنی ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اچھا یہ کچھ دیر کا جنون ہے کچھ عرصے کے بعد کیا ہے یہ جوش یہ جنون جائے وہ اتر جائے گا تھنڈا ہو جائے گا اب کیا ہے کہ اس کے بعد یعنی اب یہ دیکھیں کہ نوہ علیہ السلام نے کتنی محبت اور پیار کے ساتھ اپنی قوم کو میسج دیا اور ان کی قوم جائے ان کو کس طرح سے ریاکٹ کر رہی ہے اور اب کیا ہے کہ نوہ علیہ السلام کیا کہتے ہیں یعنی نوہ علیہ السلام نے ربی اے میرے پروردگار انصرنی میری مدد کر بما اس بنا پر جو تدبونی انہوں نے مجھے جھٹلایا یعنی اب جو ہے نوہ علیہ السلام کی قوم جب ان کو بہت جھٹلا چکی تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مدد کو طلب کر رہے ہیں اب یہاں پر تو ہمیں نظر آرہا ہے نا کی چار پانچ لائنوں کے بعد ہمیں نظر آرہا ہے کہ اچھا نوہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لی تو ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ نوہ علیہ السلام نے بہت عرصہ جو ہے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کو تبلیغ کی اور ان کی قوم نے ان کو بہت ستایا بہت بہت زیادہ ستایا یعنی ہر طرح سے ان کا مزاق بھی بنایا ان کو فیسیکلی بھی ان کو ٹارچر کیا اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے یعنی ان کو اتنا مارتے مار مار کے یعنی وہ بے ہوش ہونے والے ہو جاتے ان کو اٹھا کر پھینک دیتے اور نوہ علیہ السلام کو جیسی ہوش آتا اٹھتے تو اگلے دن پھر ان کو وہ تبلیغ کر رہے ہوتے تھے اور یعنی بہت بہت زیادہ ان کی قوم نے ان کو تنگ کیا اور فائنلی جب بہت ٹائم گزر گیا تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نوہ علیہ السلام کے لیے آ پہنچی پھر وہی کی ہم نے علیہ اس کی طرف ان کے اس نع بناو الفلکہ ایک کشتی بیعیونینا ہماری نگرانی میں ووحینا اور ہمارے حکم سے فائدا پس جب جا آ آ پہنچے امرنا ہمارا حکم یعنی عذاب کا وفارہ اور جوش مارے التنور تنور اب کیا ہے کہ جب نوہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے مدد بھیج دی اور ان سے کیا کہا کہ تم جو ہے کشتی بناو کشتی کیسے بناو ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سپرویزن اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے مطابق جو ہے نوہ علیہ السلام نے کشتی بنائی اور یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے کشتی بنانے کا جو فن تھا جو مہارت تھی وہ نوہ علیہ السلام کو دی گئی اور پھر کیا کہا گیا کہ جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور جو ہے وہ جوش ماننے لگے تنور کیا ہے یعنی ایک ایسی جگہ جہاں سے کہ یعنی پانی کا فوارہ جو ہے وہ نکلنے لگے پانی نکلنے لگے تو یعنی اب سمجھ جانا کہ اب جو ہے عذاب آنے والا ہے اب جو ہے عذاب آنے والا ہے اب کیا کرو کہ فس لکھ پھر تم سوار ہو جاؤ اس میں یعنی وہ جو جہاز وہ جو بہری جہاز بنایا گیا ہے جو کشتی بنائی گئی ہے اب اس میں کیا ہے کہ سوار ہو جاؤ اور ساتھ میں کیا ہے کہ ہر طرح کے جوڑے بھی رکھ لو نر اور مادہ ہر جانور ہر چیز کے جوڑے بھی رکھ لو اور اپنے گھر والوں پہ بھی ڈال لو سوائے اس شخص کے جس پر کے بات جو ہے وہ ہو چکی ہے کون سے لوگ جن پر بات ہو چکی ہے یعنی ایسے لوگ جن کے بارے میں کیا ہے کہ وہ قطن بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے یا جن کے بارے میں سزا کی بات تیہ ہو چکی ہے کہ ان کو ہر حال میں جو ہے سزا ہی ملنے والی ہے انہوں نے ڈوبنا ہی ہے وہ جو ہے کشتی میں نہیں بیٹھیں گے اور احلقہ میں جو ہے نا بسیکلی یعنی وہ اور ان کے گھر والوں میں سے جو کہ ایمان پر تھے اور باقی قوم میں سے بھی جتنے بھی لوگ ایمان پر تھے وہ سارے کے سارے کیا ہیں احلقہ میں آ جاتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے والا تو خاطب نہیں اور نہ تو مجھ سے خطاب کرنا فلزینہ ان لوگوں کے بارے میں جو ظالموں جنہوں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی نو علیہ السلام کو بتا دیا کہ جانوروں میں سے بھی جوڑے جو ہے رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان والے ہیں ان سب کو سوار کر لو اور کچھ لوگ جو رہ جائیں گے جو ڈوبنے والے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا سبحانہ اللہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نو علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو ہے وہ ڈوبنے والوں میں سے ہوگا اور یہی بات جیسے کہ ہم نے آلرہی سورہ حود میں پڑا کہ جب جو ہے توفان آیا اور سب کشتی میں سوار تھے تو نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائے لیکن اس نے کیا کہا کہ میں تو یہ پہاڑ پر چڑ گیا ہوں اور یہ پہاڑ جو ہے نا مجھے بچا لے گا آج کے توفان سے تو اور اس نے جو ہے بات نہیں مانی اور نو علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی موج آئی اور ان کا بیٹا جو ہے پانی میں بہ گیا اور جب کشتی جو ہے ان کی ایک جگل ٹھہر گئی تو نو علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل کیا تھے غیر صالح تھے نیک نہیں تھے تو یعنی اللہ تعالیٰ کوئی پتا تھا کہ نو علیہ السلام ان کے جو بیٹے ہیں وہ یعنی غرق ہونے والوں میں سے ہیں تو نو علیہ السلام جو ہیں آبیسلی باپ ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ ان کے بارے میں سوال کریں گے کہ وہ جو ہے ان کو سزا کیوں دی گئی نا تو یہاں پر پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ولا تخاطب نہیں کہ جو غرق ہونے والے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا فائدہ پس جب استوائدہ سوار ہو جاؤ انتا تم و من اور جو معاقہ تمہارے ساتھ ہیں علی الفلک کی کشتی میں فا قل تو کہو الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے اللہ زی وہ جس نے نجانا نجادی من القوم الظالمین جو کہ ظالم قوم تھی اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم کشتی میں سوار ہو جاؤ تو سوار ہونے کے بعد کیا کہو الحمدللہ الحمدللہ کہو کہ تمام تعریف اللہ کے لئے اور یہ چیز بھی ہمیں پتا چل رہی ہے کہ جب انسان جو ہے کسی بھی مشکل میں ہو اور مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے اور یہ چیز بھی ہمیں پتا چل رہی ہے کہ دیکھیں جب عذاب آنا تھا تو اس سے پہلے جو ہے نو علیہ السلام نے کشتی تیار کی ساری چیزیں جو ہیں انہیں پتا تھا کہ کچھ ہونے والے اس سے پہلے بیفور ہینڈ جو ہے سارا چیزیں جو ہے وہ پرپیئر کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ جب ہمیں پتا ہو کہ کچھ یعنی ہمارا آگے کچھ چیز ہونے والی ہے کوئی ایونٹ ہے کچھ بھی ہے یعنی کوئی بھی کام ہے کوئی بھی چیز ہے جو کہ ہمیں پتا ہے کہ اچھا آگے آنے والی ہے تو بیفور ہینڈ جو ہے نا پرپریشن ہونی چاہیے بہت ساری چیزیں جو ہیں بیفور ہینڈ جو ہمیں کر لینی چاہیے اور اس سے کیا آتا ہے کہ انسان جب وہ چیز آتی ہے تو آپ آسانی سے اس میں سے گزر جاتے ہیں یعنی اینڈ ٹائم پہ اگر وہ کشتی بنانا شروع کرتے تو جسٹ امیجن کہ پھر کیا ہوتا اور پھر کیا ہے وقول اور کہہ دیجئے ربی اے میرے پروردگار انزلنی اتارو مجھے منزلن جگہ مبارکن مبارک وانتا اور تو خیرو سب سے بہتر المنزلین اتارنے والا ہے اب یہ بھی دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو ہے ان کو ایسی ظالم قوم سے نجات دی اور کشتی میں سوار کیا شکر ادا کرنے کے بعد پھر مزید دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے اور یہ چیز بھی یہ بڑی پیاری دعا ہے انسان کسی بھی نئی جگہ پر جائے تو یہ دعا کسی بھی نئی اس میں آپ جا رہے ہیں نئے گھر میں ہیں نئے آفیس میں ہیں نئی جگہ پر ہیں کہیں پر بھی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں کہیں پر بھی تو اس جگہ کے لیے ضرور جو ہے دعا مانگنی چاہیے کہ ربی انزلنی منظلم مبارکوں وانتا خیر المنزلین کہ منزلین کہ تو جو ہے یعنی اے میرے پروردگار ہم کو مبارک جگہ پر اتار اور تو کیا ہے سب سے بہتر جو ہے وہ اتارنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ اس تمام واقعے میں یعنی نو علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہے کہ نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا ہے آزمائش کرنے والے ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آزمائش کرنے والے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی جو ہے نا کسی بھی انسان کی آزمائشوں کے بغیر نہیں ہوتی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو آزمائتے ہیں اور یہ کہ یہ آزمائش جو ہے نا ہماری زندگیوں کا حصہ ہے کوئی بھی انسان اس سے بچ نہیں سکتا اور اس میں نشانی کیا ہے نشانی سبق کیا ہوتا ہے نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس آزمائش کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے کہ کون جو ہے صحیح اور درست بات پر ثابت قدم رہتا ہے اور کون جو ہے وہ ناشکرہ اور بے صبرہ بن جاتا ہے تو زندگی میں امتحانات آتے ہیں کس لیے آتے ہیں انسان کی شکر گزاری اور اس کے صبر کو چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نوہ علیہ السلام کو دیکھیں کس طرح سے آزمائیا ان کی قوم کے ذریعے سے آزمائیا کہ ان کی قوم جو ان کو ان کا انکار کر رہی تھی ان کا مزاک اڑا رہی تھی اور پھر ان کو ایک بڑا ٹاسک دیا گیا کہ کشتی جو ہے اس کو تیار کریں اس کو بنائیں اور پھر یہ کہ اتنے بڑے طوفان میں سے ان کو گزارا گیا اور پھر بہت بڑی آزمائش کہ ان کا اپنا بیٹا جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ غرب ہونے والوں میں سے تھا تو یہ ساری کی ساری جو ہیں آزمائشیں تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں لیکن ان چیزوں میں نشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ اس انسان کے لیے جو آزمائش میں سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ اس آزمائش میں سے کیسا نکلے گا اور باقی لوگوں کے لیے بھی کہ وہ ان چیزوں سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں تو بیسیکلی کیا ہے کہ جتنی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں یہ واقعات کیا ہوتے ہیں کہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی ان میں کیا ہوتے ہیں بہت سارے سبق ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے تو الحمدللہ یہی پر مارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تو چلیں انشاءاللہ آج کی کلاس جو ہے وہ انڈ کرتے ہیں اور ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کو بہت بہت رمضان مبارک ہو کل جو ہے انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا اللہ تعالی جو ہے ہماری تمام چھوٹی بڑی عبادات جو بھی ہم کریں رمضان میں اللہ سبانہ تعالی ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور اللہ سبانہ تعالی ہمیں جو ہے اس سال بہترین رمضان جو ہے گزارنے کی توفیق دے لیلت القدر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور یا اللہ ہماری جو کمیاں کتائیاں ہم سے رہ جائیں اس چیزوں کو ہم سے معاف کر دینا آمین سلم آمین اللہم تقبل منا انکا انتا سمیل علی و تبع علینا انکا انتا تواب رحیم سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ الہ الا نستغفرکا توب علیک السلام علیکم و عمت اللہ ورکاتہ علیکم و سلام علیکم و سلام علیکم و سلام علیکم و سلام علیکم علیکم و سلام 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 علیکم موسیقی